انوچھے چوالیس سب کو ایک ناغرکتہ کی پہچان دیتا ہے ایک سیویل کورٹ کی پہچان دیتا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ جتنا ہندو کو دیکھ رہے ہیں جتنا آپ ان کو عرق چھن دے رہے ہیں اتنا مسلم کو بھی عرق چھن دیں پھر اگر مذہب سے نکالنا ہوتا تو انوچھے پچیس سے اٹھائیس تک کیوں اپنی مذہبی آزادی دیتا ہندوستان ہندوستان کے قوانین لیکن سرکار اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہی ہے مسلمان لوگ کبھی بھی اپنا ایمان کا سعودہ نہیں کر سکتے چاہے ان کو کوئی قانون توڑنا پڑ جائے وہ لوگ مسلط ہو جائیں گے اور یہ پرڈکشن ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کر چکے ہیں کہ تم اگر اپنے قانون کو چھوڑے گے تو تمہارے اوپر ظالم حکومت کے قانون تمہارے اوپر مسلط کر دی جائے گی دس ایز محمد نور الحسن اور ہم سب جانتے ہیں کہ سرکار ایک قانون لانا چاہتی ہے جس کا نام ہے یو سی سی یونی فارم سیول کورڈ سب کو ایک ناغرکتہ کی پہچان سب کو ایک ناغرک ماننے کا پہچان اور سرکار دعویٰ کرتی ہے کہ انوچھت چوالس کے تحت ہندوستانی قانون کے تحت سب کو ایک ناغرکتہ کی پہچان ملنے چاہیے سیول کورڈ کی پہچان دی جائے گی جس میں انوچھت چوالس کے تحت سرکار یہ دعویٰ کرتی ہے لیکن سرکار یہ کیوں بھول جاتی ہے کہ پچیس اوٹھائیس انوچیت پچیس اوٹھائیس میں سب کسی کو مذہبی آزادی دی گئی ہے چاہے مسلمان ہو ہندو ہو چاہے سیکھ ہو عیسائی ہو ہر کسی کو آزادی دی گئی ہے سرکار یہ کیوں بھول جاتی ہے لیکن اس میں میں جو بات کرنے جا رہا ہوں مسلمان میرے نشانے پر ہیں مومن میرے نشانے پر ہیں کہ مسلمان یہ قانون آپ کے لیے بنائی جا رہی ہے یہ قانون کو اس میں سارے کا نقصان ہے ہندووں کا بھی نقصان ہے سیکھوں کا بھی نقصان ہے سارے کا نقصان ہے کیونکہ اس میں آپ اپنی مذہبی آزادی نہیں آپ اپنے قانون اپنے جو اپنے مذہبی کتاب ہوتے ہیں چاہے بائبل ہو چاہے پھر ان کے رامائن ہوتے ہیں یا پھر اور بہت سارے کتاب ہوتے ہیں گیتہ ہوتے ہیں کیا کیا ہوتے ہیں اور ہمارا مومن کا مسلمانوں کا ایک کتاب ہے قرآن و سنت آپ ان کے مطابق آپ اپنی زندگی نہیں گزار سکتے آپ کو سرکار کے تحت زندگی گزارنی ہے سرکار کی مان کر زندگی گزارنی ہے سرکار کی قانون فالو کرنے ہوگی آپ اپنی سیویل کورڈ رکھئے آپ اپنا قانون رکھئے آپ مذہب کے قانون کو چھوڑ دیجئے آپ کو ہم ایک قانون دیتے ہیں ایک ناگرکتہ دیتے ہیں ایک ناگرکتہ کی پہچان دیتے ہیں اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کیا نوچھے چوال اس کے تحت لیکن اس میں یہ مذہبی ازادی نہیں رہے گی لیکن سرکار اس کو انوچھے چوال اس کو سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کر رہی ہے اس میں ناگرکتہ کی لوگوں کو تو آپ کو تو دینا ہی دینا ہے ہر کسی کو ایک ناگرکتہ ہر کسی کو ایک پروٹیکشن ہر کسی کو ایک پرائیویسی آپ کو تو دینا ہی دینا ہے لیکن آپ ان سے ان کا حق نہیں چھین سکتے ان کے مذہب کے روایتی قانون کو نہیں چھین سکتے جو ان کے مذہب جو کہتا ہے اس قانون کو آپ نہیں توڑ سکتے لیکن یہ سرکار اس چیز پر توجہ نہیں دے رہی ہے وہ چاہ رہی ہے کہ بس آپ کو مذہب سے ہٹا کر ایک الگ لبرل کسم کا لوگ بنانا ہے بلکل آپ کو نکمہ کر دینا ہے سرکار کی یہ دعویٰ ہے یا جو بھی دعویٰ ہے یا جو بھی ان کا خواہش ہو سکتا ہے چاہے جو ہو سکے لیکن ہمیں یہ منظور نہیں ہے کہ آپ انوچھت چوالیس کو سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں انوچھت چوالیس سب کو ایک ناغرکتہ کی پہچان دیتا ہے ایک سیویل کورٹ کی پہچان دیتا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ جتنا ہندو کو دیکھ رہے ہیں جتنا آپ ان کو آرکچن دے رہے ہیں اتنا مسلم کو بھی آرکچن دیں اتنا سیکھ کو بھی آرکچن دیں اس کا یہ مطلب ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو مذہب سے نکال کر پھیک دیں پھر اگر مذہب سے نکالنا ہوتا تو انوچھت پچیس سے اٹھائیس تک کیوں اپنی مذہبی آزادی دیتا ہندوستان ہندوستان کے قوانین اس میں تو روک دیا جاتا نا لیکن سب سے پہلے پچیس اٹھائیس انوچھت میں ہمیں آزادی دی جا رہی ہے اور چوالیس میں ہمیں ایک ناغرکتہ کی پہچان دی جا رہی ہے لیکن سرکار اس کو سمجھی نہیں پا رہی ہے بس اس کو ہر قانون سے پردہ کر رہی عورتیں چاہے مسلمان سب سے زیادہ نشانے پر ہیں چاہے ہندو ہوں چاہے جو بھی ہوں سب کو نشانے پر رکھے ہوئے سرکار لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں رہے صرف مسلمان لوگ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ مسلمان لوگ اس میں زیادہ نقصان کھائیں گے مسلمان لوگ کبھی بھی اپنا ایمان کا سعودہ نہیں کر سکتے چاہے ان کو کوئی قانون توڑنا پڑ جائے وہ اپنے مذہب کی قانون کو فولو کریں گے مانیں گے چاہے جو ہو جائے اس میں سرکار اپنی پوری دم لگا دے لیکن ہم اپنے ایمان کا سعودہ نہیں کر سکتے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھیں گے اور اس کو تو اس کی بھی سرکار آزادی دے گی آپ کو کون سے قانون سے ہٹایا جائے گا آپ خود اپنے قانون کو جو چھوڑ چکے ہیں مسلمان جو اپنے قانون کو اللہ کے قانون کو نہیں مانتے جو لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کی چلے گی موچ ہلا ہلا کر کہتے ہیں لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ گہوں کے ساتھ گھن بھی مل جاتا ہے تو یہ لوگ جو گھن ہیں وہ لوگ کبھی بھی اس کو ملنے نہیں دیں گے اپنے ایمان سے اپنے مومن کی پہچان سے اپنے اشعار سے اس کو توڑ کر رکھیں گے اور ایک اللہ کے قانون کو مانیں گے اپنے رب کے قانون کو مانیں گے اور اپنے ہندوستان کی آزادی جس میں ہے جس میں اس کی ایک خوشنما مزاج ہے اس کی ایک روایت ہے کہ ہندوستان میں سب اتنے سارے مذہب کے لوگ رہتے ہیں ایک جیسا بھائی بہن کے جیسا رہتے ہیں ایک جیسا اس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا ایک ناغرکتہ کی جیسی پہچان ہوتی ہے اس کی ایک شان تھی لیکن آج ان سب کو توڑا جاتا ہے آج اور میں آپ کو اس میں ایک اور بات ایٹ کرتے چلوں کہ مسلمانوں جو تمہارے ساتھ آج یہ سلوک کیا جا رہا ہے یہ اپنے اعمال کے ذریعے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کے قانون اپنے اللہ کے قانون کو کتنا پڑھا اور کتنا جانا اور کتنا سیکھا اور کتنا عمل میں لائیا کیا ہم قرآن کو پڑھتے ہیں کیا سیکھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں یا اس پر عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے قانون اپنے چاہے ہماری وراثتی نظام ہو چاہے شادیوں کا نظام ہو چاہے اور بزنس کا نظام ہو کسی میں بھی اپنے رب کا قانون ہے تو بتائیں ہمارا خود اپنے اپنی ذات کے اوپر اپنے رب کے قانون ہٹا دیے گئے ہیں تو ہم پر تو پھر دوسرے لوگ مسلط ہوئے ہی ہوں گے کیونکہ ہم اپنے رب کے قانون کو بھول چکے ہیں تو ہمارے اوپر وہ لوگ مسلط ہو جائیں گے اور یہ پرڈکشن ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کر چکے ہیں کہ تم اگر اپنے قانون کو چھوڑے گے تو تمہارے اوپر ظالم حکومت کے قانون تمہارے اوپر مسلط کر دی جائے گی تو یہ ہمیں سمجھنا ہے اور ہمیں سوچنا ہے یہ قانون ہمارے لیے سب سے زیادہ بنائی جا رہی ہے ان کا یہ شوق ہے اور ان کا ایک خواہش ہے کہ تمہیں اپنے قانون کو بالکل توڑ کر نکمہ بنا دینا ہے تو یہ چیز ہمیں سوچنا ہے اور ہمارے لیے یہ بنائی جا رہی ہے کہ یہ سیبل کورڈ یونیفارم سیبل کورڈ ہمارے لیے بنائی جا رہی ہے تو اسی لیے اپنی ذات میں کم از کم اپنے رب کے قانون کو مانیں اپنے قرآن کو سمجھیں اپنی سارے نظام اور جتنے بھی زندگی کے مسئلوں مسائل ہیں سب کو دین سے سمجھیں دین سے اس کو عمل ملائیں پہلے سیکھیں علم ملیں اس کے بعد اس کو عمل ملائیں اور اس کو فیلانے کی کوشش کریں ورنہ آپ کے اوپر یہ ظالم حکومات آج نہیں تو کل اس کو مسلط کر کے ہی چھوڑی گی اگر اپنے عمال میں نہ لے کر آئے تو یاد رکھو اس بات کو تو یہ چھوٹی سی ویڈیو شاید کی آپ کو کچھ بھی فائدہ دے سکے شاید کی کچھ آپ کے دلوں میں اتر سکے یہ دل کی گہرائیوں سے بات اترا ہوا شاید کی اثر کر جائے جو علم اقبال کہتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں پرواز مگر رکھتی ہے تو پھر ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ